دوستو آج بھارت اور انگلینڈ کی ٹیموں کے بیچ میں تیسری ٹیس میچ کا دوسرا دن کھیلا گیا اور آج کا دن بے حدی رومانچک دیکھنے کو ملا جہاں شروع میں ضرور آج بھارت کے وکیٹ گرے لیکن یوہ بلے باز دروف جوریل نے آشوین کے ساتھ مل کر انگلینڈ پہ کاؤنٹر اٹیک کیا وہیں لاس میں بمرہ نے بھی اہم یوگدان دیا جس کے بعد میں بیٹنگ کرنے اتری انگلینڈ نے بھی بھارت کے اوپر پلٹوار کیا اور بھارت کو دکھائے کی کیسے آخر کار بیس بول کھیلا جاتا ہے تو ایسے میں دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے دوسرے جن کا پورے رومانچک ہائلائٹس تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی بھارت کی ٹیم کے بہت بڑے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا دوستو جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ اس سمیں بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں ٹیسرے ٹیسٹ میں اس کھیلا جا رہا ہے جہاں پہلے دن بھارت کے بلے بازوں نے بہترین بیٹنگ کرتے ہوئے انگلینڈ کو بری طرح سے دویا جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ پہلے دن بھارت نے ٹوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلے دن ہی بھارت نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے تین سو چھبیس رن بنائے پانچ وکٹوں کے نفصان پر بھارت کے لیے روئی چھرما نے ایک سو اکتیس رنوں کی شتک کی پاری کھیلی اس کے علاوہ جڈیجے ایک سو دس رن بنا کر ناواد تھے ریبیو کر رہے سرفراس خان نے بھی باستر رنوں کی ایک یادگار پاری کھیلی جس کے بعد میں آج دوسرے دن کا کھیل شروع ہوا بھارت کے لیے آج رویندر جڈیجہ اور کلدیب یادف پاری کی شروعات کرنے کے لیے میدان پر آئے ان دونوں پہ آج دن کے شروعات میں بھارت کو اچھی شروعات دلانے کی ذمہ داری تھی لیکن بھارت کے لیے دن کی شروعات کافی خراب رہی کیونکہ پاری کے نبے وے آور میں جیم سینڈرسن نے کلدیب یادف کو آؤٹ کر کے بھارت کو چھٹا جھٹکہ دے دیا جہاں کلدیب نے بھارت کے لیے چار رن ہی بنائے اور اس کے بعد میں بلے بازی کرنے کے لیے آئے ڈیبیٹنٹ درو جوریل لیکن ایک آنوے آور میں جو روٹ نے جڈیجہ کو بھی آؤٹ کر کے بھارت کو سب سے بڑا جھٹکہ دے دیا جہاں جڈیجہ نے بھارتی ٹیم کے لیے 112 رنوں کی ایک میتھپونٹ پاری کیلی جہاں جڈیجہ نے اس پاری کے دوران نو چوکے اور دو لمبے چکے لگائے اور اس کے بعد میں بلے بازی کرنے ہے روی اشوین جس کے بعد میں اشوین اور جوریل نے مل کر بھارت کی پاری کو آگے بڑھائے اور ایک ساجداری بنانی شروع کر دی حالانکہ ضرور شروع میں ان دونوں نے اپنا سمیں لیا لیکن سیٹ ہونے کے بعد میں ان دونوں نے اپنے ہاتھ کھولے اور کچھ بڑے شوٹس کے لیے 98 ہور میں بھارت کا سکور بھی ساڑھے تین سو کے پار پہنچ گیا خاص طور پر اشوین تیزی سے بھارت کے سکور کو آگے بڑھا رہے تھے وہیں جوریل بھی اشوین کا اچھا ساتھ دے رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ان دونوں نے 111 ہور میں بھارت کے لیے اچھا تک یہ ساجداری بھی پوری کر دی جس کے بعد پہلا سیشن یہی سماکت ہو گیا بھارت کا اسکور سین سو 88 رن سات وکٹوں کے نقصان پر تھا وہیں دوسرے سیشن میں بھی ان دونوں نے بھارت کو ایک اچھی شروعات دلائی اور سنبھل کر پاری کو آگے بڑھایا دونوں کافی اچھی لائمیں دکھ رہے تھے 170 ہور میں ان دونوں نے بھارت کو 400 رنوں تک بھی پہنچا دیا اور اب یہ دونوں اپنے ہر چھتکوں کی اور بڑھ رہے تھے لیکن 120 ہور میں ریحان احمد نے اچھوین کو آؤٹ کر کے آخر کار بھارت کو ایک اور جھٹکہ دے دیا آپ کو بتا دے کہ اچھوین نے بھارت کے لیے 37 رنوں کی پاری کھیلی جہاں اچھوین نے اس پاری کے دوران 64 کے لگائے اور اس کے بعد میں بلے بازی کرنے کے لیے آئے جسفرید بمرا لیکن اس کے بعد میں دروب جریل بھی بھارت کے لیے یوگدان نہیں دے سکے اور ریحان احمد نے 46 رنوں کے نیجی سکور پہ آؤٹ کر دیا جہاں جریل نے اس پاری کے دوران دو چوکے اور تین گگنچم بھی چھکے جڑے اور اس کے بعد میں بلے بازی کرنے کے لیے آئے محمد سراج جس کے بعد میں سراج اور بمرا نے بھارت کی پاری کو آگے بڑھایا جہاں بمرا نے کچھ بڑے شوٹس کے لیے اور نزاکت کے ساتھ میں بلے بازی کی وہیں دوسری اور کھڑے سراج نے بھی بمرا کا اچھا ساتھ دیا اور بھارت کے لیے ایک اہم ساجداری بنائی جہاں آپ کو بتا دے کہ سراج اور بمرا نے لاسٹ ویکٹ کے لیے تیس رن جوڑے لیکن انت میں مارک وڈ نے بمرا کو ال بی ڈبلو آؤٹ کر دیا جہاں آپ کو بتا دے کہ بمرا نے بھی بھارت کے لیے چھبیس رن بنائے اس پاری کے دوران بمرا نے تین چوکے اور ایک چھکا بھی لگایا اور اس طرح سے بھارت کی ٹیم نے اپنی پہلی پاری میں 445 رنوں کا سکور بنایا حالانکہ بھارت 500 رن بنا سکتی تھی کیونکہ پیچ بھی سپارٹ تھی وہیں انگلینڈ کی اور سے مارک وڈ نے سب سے زیادہ چار ویکٹ لیے اس کے علاوہ ریحان احمد نے دو ویکٹ لیے وہیں جیمی اینڈرسن ہارٹلی اور روٹ کو ایک ایک ویکٹ ملا اور اس کے بعد میں انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی پاری میں بلے بازی کرنے کے لیے میدان پر آئی انگلینڈ کی اور سے جیک کرولی اور بن ڈکیٹ پاری کی شروعات کرنے کے لیے اترے ان دونوں پہ انگلینڈ کو اچھی شروعات دلانے کی ذمہ داری تھی جہاں انگلینڈ کے ان دونوں بلے بازوں نے شروع میں سنبھل کر بلے بازی کی اور سنگل ڈبل سے پاری کو آگے بڑھایا لیکن اس کے بعد میں بن ڈکیٹ نے اپنے گیر بدلے اور چھٹے اوور میں ایک چوکہ لگایا اور چھے اوور سمافت ہونے کے بعد میں ٹی کا سمیں ہو گیا جہاں دوسرے سیشن تک انگلینڈ کی ٹیم کا اسکور 31 رن تھا بینہ کوئی وکٹ گوائے جس کے بعد میں تیسرے سیشن کا کھیل شروع ہوا ایک بار پھر سے انگلینڈ کی اور سے ڈکٹ اور کرولی پاری کی شروعات کرنے کے لیے میدان پر اترے جہاں تیسرے سیشن کی شروعات میں آتے ہی ڈکٹ نے تو اپنے ارادے صاف طور پر ظاہر کر دیا اور بھارت کے گینبازوں کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کر دیا ڈکٹ بھارت کے ہر ایک گینباز کے خلاف اٹیکنگ کھیل رہے تھے اور ہر ایک اوور میں ایک یا دو باؤنڈری تو پکا نکال ہی رہے تھے وہیں دوسری اور کھڑے کرولی بھی ان کا اچھا ساتھ دے رہے تھے ڈکٹ سو سے بھی زیادہ کی سٹرائک ریٹ سے کے ساتھ بیٹنگ کر رہے تھے اور تیزی سے اپنے ارچہ تک کی اور بڑھ رہے تھے جہاں نووے اوور میں ڈکٹ اور کرولی نے پہلے وکٹ کے لیے ارچہ تک کے ساجداری بھی پوری کر لیے اور انگلینڈ کو بھی پچاس سنوں کے پار پہنچا دیا جس کے بعد دسویں اوور میں ڈکٹ نے دو چوکے لگا کر اپنا ارچہ تک بھی پورا کر لیا وہ بھی صرف انتالیس گیندوں پر ڈکٹ مانو ٹیس کو ٹی ٹوینٹی کی طرح کھیل رہے تھے اور فینز بھی ان کی بلے بازی کا پورا فائدہ اٹھا رہے تھے کرولی اور ڈکٹ کی یہ ساجداری بھارت کے لیے کافی خطرناک ثابت ہوتی نظر آ رہی تھی خاص طور پر ڈکٹ سپن اور فاس دونوں کو ایک ہی طرح سے کھیل رہے تھے اور اب بھارت کی گیند باز بھی کافی دباؤں میں نظر آ رہے تھے اور اب بھارت کو جل سے جلد وکٹ کی سخت ضرورت تھی جس کے بعد میں پاری کا چودوہ اوور لے کر آئے اشوین نے آخرکار جیک کرولی کو رجت پارٹی دار کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور انگلینڈ کو پہلا جھڑکا دیکھ کر بھارت کو پہلی سفتہ دلا دی جہاں آپ کو بتا دے گی جیک کرولی نے انگلینڈ کی اور سے پندرہ رن بنائے اور اس کے بعد میں بیٹنگ کرنے کے لیے آئے ہولی پوپ جس کے بعد پوپ اور ڈکٹ نے انگلینڈ کی پاری کو آگے بڑھایا ضرور انگلینڈ کا ویکٹ گر گیا لیکن ڈکٹ کے کھیلنے کا اندازہ نہیں بدلا اور وہ اسی انداز میں کھیلتے رہے وہیاں پوپ بھی ڈکٹ کا اچھا ساتھ دے رہے تھے اور بڑے شاٹس کھیل رہے تھے ستروے اوور میں ان دونوں نے انگلینڈ کی ٹیم کو سو رنوں کے پار بھی پہنچا دیا اور اب بھارت کی یہ بڑت بھی کافی تیزی سے کم ہو رہی تھی بھارت کی اور سے بھمرا کے علاوہ کوئی بھی ایسا گینباز نہیں لگ رہا تھا جو ویکٹ لے سکے کیونکہ سپینرز کو تو ڈکٹ بوری طرح سے پیٹ رہے تھے اور اب پوپ بھی ان کا اچھا ساتھ دے رہے تھے جہاں موقع ملنے پر پوپ بھی باؤنڈری بٹو رہے تھے وہی اب ڈکٹ بھی تیزی سے اپنے شتک کی اور بڑے رہے تھے جہاں بائیسویں اوور میں ڈکٹ نے ایشوین کے خلاف ایک چکہ اور ایک چوکہ لگا کر ایک اور خدم اپنے شتک کی اور بڑا لیا انگلینڈ کی اس طرح کی بلے بازی سے بھارتی گینباز پوری طرح سے بیک فوٹ پر نظر آ رہے تھے جہاں پچیسویں اوور میں پوپ اور ڈکٹ نے ارچہ تکیہ ساجداری بھی پوری کر لی وہی اچھو بیسویں اوور میں چوکہ لگا کر ڈکٹ نے اپنی سنچری بھی پوری کر لی وہ بھی ماتر اٹھاسی گیندوں پر جس کے بعد اگلے اوور میں پوپ نے دو چوکے لگا کر انگلینڈ کی ٹیم کے سکور کو ڈیوڑ سو رنوں کے پر پہنچا دیا پوپ نے بھی اب اپنے ہاتھ کھول دیئے تھے اور وہ بھی کافی اچھی لے میں نظر آ رہے تھے بھارت کی بھی لیڈ تین سو سے کم کی ہو چکی تھی لیکن تیسویں اوور کی انتیم گیند پر محمد سراج نے اولی پوپ کو ال بی ڈبلو آؤٹ کر دیا اور انگلینڈ کو دوسرا جھٹکہ دے کر اس ساجداری کو توڑ دیا جہاں اولی پوپ نے انگلینڈ کے لیے پچپن گیندوں پر سیتیس رن بنائے اور اس طرح سے تیس سو ور سمابت ہونے تک انگلینڈ کی ٹیم نے ایک سو بیاسی رن بنا لیے تھے وہ بھی چھے سے زیادہ کی نیٹ رن ریٹ کے ساتھ میں کہ ایلاور ڈیکٹ ابھی بھی کریس پر موجود تھے اور اب بھارت کے پاس میں دو سو تیرسٹ رنوں کی بڑت تھی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی ٹیم انگلینڈ کو یہ میچ ہرا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا